پانی میں ٹینکی میں سامپ ملے تو کیا کرے؟ اگر پانی کی ٹینکی میں سامپ پایا جائے تو کیا حکم ہے؟ احمد گل ساؤتھ کوریا سے دیکھیں اگر مائے کسیر ہے بہت زیادہ پانی ہے بہت بڑا طلاب ہے تقریباً سو مربع گز آپ ایک اندازہ ہے مثلاً انچ ٹیپ سے ناپنا شروع کر دیں سکوائر فٹ ہنڈرڈ سکوائر فٹ جسے آپ کہتے ہیں سکوائر فٹ نہیں سوری گز تقریباً شری گز تقریباً تین فٹ کے برابر ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کو یہ اتنا پانی ہے تو وہ تو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کا رنگ بو اور مزخ تبدیل نہ ہو جائے لیکن اگر نارمل جیسے گھروں میں ٹینک ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو سامپ ملائے تو اگر وہ سمندری سامپ ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا پانی ناپاک نہیں ہوتا سمندر کے اندر کے جو جانور ہیں جن میں خون نہیں ہوتا وہ ناپاک نہیں ہوتے یا پانی کے جریعہی جانور بھی ناپاک نہیں ہوتے لیکن اگر خوشکی کا سامپ ہے جیسے کہ عام طور پر گھروں میں جو ٹینک میں پانی جو سامپ جاتے ہیں وہ خوشکی کے ہی سامپ ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ بہتاوہ خون ہوتا ہے لہذا اگر وہ مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا پوری ٹینکی آپ کو خالی کرنی پڑے گی سامپ بھی نکالیں اور ٹینکی بھی دھویں اچھا اس میں کیا طریقہ ہے دھونے کا دیوارے میں پانی بھا دیں ایک دفعہ اور نیچے سے پانی نکال دیں آسان طریقہ یہ ہے کہ جی سامپ پہلے نکال کے پھیکیں اس کے اگر کوئی ذرات نظر آئے وہ بھی نکال دیں اس کے بعد آپ ٹینکی کو بھر دیں اور پانی بہنا شروع ہو جائے بہتاوہ پانی بھی پاک ہوتا ہے نلکیں سارے کھول دیں آپ تو وہ پانی جب بہنا شروع ہوگا اور ایک طرف سے ٹینکی کے اندر پانی جانا شروع ہو ٹینکی بھی فل ہو گئی اور پانی بہنا شروع ہو گئی سارے نلکوں سے پانی بہنا شروع کر دیں بہاو پانی کا شروع ہو جائے اور تو اس سے ٹینکی پاک ہو جائے گی آپ کی اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اسی میں میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ٹینکی کے اندر سامپ مرا پڑاوہ ہے اب پتہ ہی نہیں ہے سالہ مرا گاوہ ہے تو اسی سے وضو کرتے رہے ہیں تو کتنے ٹائم کی نماز لوٹ آئیں گے تو اگر وہ پھول گیا اور پھٹ گیا ہے تو تین دن کی نمازیں لوٹ آئی جائیں گی تین دن کا مطلب بہتر گھنٹے میں جتنی نمازیں آئیں ہیں ساری لوٹ آئی جائیں گی اور اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر چوبیس گھنٹے کی یعنی پانچ نمازیں وطر سمیت چھے نمازیں ہو جاتی ہیں تو وہ لوٹ آئی جائیں گی وضو میں ناک اور پاؤں دھونے کا طریقہ ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ وضو میں ناک اور پاؤں دھوتے وقت بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے کیا یہ صحیح ہے افتخار احمد انڈیا سے جی ہاں ناک میں پانی تو آپ سیدھے ہاتھ سے ہی ڈالیں لیکن اندر جو انگلیے سے صاف کریں وہ الٹے ہاتھ سے صاف کریں باقی پاؤں بھی الٹے ہاتھ سے دھونے چاہیے موسیقی